ڈرونے خواب بہت زیادہ آتے ہیں اس قدر ڈرونے خواب ہوتے ہیں کہ خواب آنے کے بعد نیند نہیں آتی پریشانی لگ جاتی ہے ٹینشن لگ جاتی ہے جسم پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے بعض دفعہ اتنے ڈرونے زیادہ ڈرونہ خواب ہوتا ہے کہ انسان بسترے سے نیچے گر جاتا ہے کسی کو مارتا ہوا دیکھتا ہے کسی کو قتل کرتا ہوا دیکھتا ہے کوئی پیچھے پڑا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہوں ساری ساری رات اور صبح اڑھتا ہوں تو جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے نیند پوری نہیں ہوتی ڈرونے خواب آنے کی وجہ سے رات کو قتل و غارت دیکھتا ہے نقصان دیکھتا ہے کسی دیکھا پھنس گیا ہے سمندر میں ڈوب رہا ہے تو جتنے بھی ڈرونے خواب آپ کو آتے ہیں اور اس کے وجہ سے نیند خراب ہو جاتی ہے پھر سارا سارا دن ٹینشن رہتی ہے نیند پوری نہیں ہوتی نیند آتی نہیں ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اس سے پہلے بزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں جب آپ بسترے پر لیٹ جائیں انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو ڈرونے خواب آنا مکمل طورت بند ہو جائیں گے اور آپ کو نیند بھی بڑی پور سکون آئے گی کیونکہ حضور کی سنتیں ہوتا رہا ہے جب آپ بستر پر لیٹ جائیں ایک تو پہلے کوشش کریں کہ بستر پر جب لیٹے تو باوضو ہو کر لیٹے یہ حضور کی سنت ہے کیونکہ جو آدمی بستر پر باوضو ہو کر لیٹتا ہے یہ بہت بڑے ثواب کا عمل ہے تو جب بستر پر لیٹ جائیں تو اقا کریم علیہ السلام لیٹنے کے بعد سات مرتبہ صورت اخلاص سات مرتبہ صورت فلق اور سات مرتبہ صورت ناس پڑھ کے اپنے جسم اقدس پر اس طرح دم کرتے تھے اس طرح ہاتھ پھیرتے تھے کہ سارے جسم پر اچھی طرح حضور اپنا دست اقدس پھیرتے تھے اور انشاءاللہ یہ مجرب اور مجرب عمل ہے اور اس کے ساتھ آیت القرصی بھی پڑھیں لیکن اس کو اس طرح دم کریں اور حضور کی سنت کی نیت رکھ کے دم کریں تو آپ کو اس عمل کرنے کا ہوئی ثواب ملے گا اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس عمل کرنے کے بعد الحمدللہ ڈراؤنے خواب بالکر آنا بند ہو جاتے ہیں اور نین بھی بڑی پر سکون آتی ہے اس لیے جب بھی بستر پر لیٹے تو حضور کی سنت کے مطابق دائیں طرف کروٹ لے کے لیٹیں دائیں ہاتھ اپنے رکھ سار کے نیچے رکھیں اور سرما لگا کر لیٹیں یہ بھی سنت ہے حضور کی اور ڈراؤنے خوابوں سے بچنے کے لیے آپ کو یہ وظیفہ بتا دیا گیا ہے کہ سات مطابق صورت فرق سات مطابق صورت ناس اور سات مطابق صورت اخلاص پڑھ کے اولا خدورد پاک اور اپنے سارے جسم پر دم کر لیں تو انشاءاللہ ڈراؤنے خواب آنا مکمل طور پر بند ہو جائیں گے